ہر انسان کی کمزوری ہوتی ہے تو ہم سب کی بھی کمزوری ہے کاروان عدب کمیوں بہت شکریہ دار ہوں انہوں نے خوشن فطرت خوبصورت آواز خوبصورت شائری اور شنگراللہ کی ایسی حسین شام میں مجھے یہاں پر شیر پڑھنے کا اور آپ لوگوں کو سننے کا جو مقابرام کر کے مہرے جیسے خوشن پسند شائر کے اوپر بڑا احسان کیا ہے اس کے لئے میں آپ سب کو مشکور و ممنون ہوں خصوصاً حامید آسد کا اور ہمارے علیہ صاحب بھائی ہے یاسر بھائی ہے ان سب کو میں سنتا رہتا ہوں ان کے ساتھ تو ان کے بغیر یہ لوگ ہمارے اکسیجن ہیں ان کے بغیر ہم سب چل دیں سکتے ہیں تو بہت شکریہ اور شائری کی بات رہی اب میں فسا ہوں جو اردو شائری میں آپ کو سنانے جاؤں تو میں جو دھر لگ رہا ہے کہ لاغر جیسے احسان جیسے ان کے بات میں کیا سناؤں اب بلتی شائری سنانے کے لئے میں تو برئی طرح سے فسا ہوں پھر بھی کچھ اشار آپ کی خوبصور سماعتم کے حصر کروں میں ہوں گمنام سپاہی مجھے مر جانا ہے میں ہوں گمنام سپاہی سپاہی مجھے مر جانا ہے نام اور دام تو سردار کے گھر جانا ہے واہ واہ کیا کہنے مجھے مر جانا ہے مجھے 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 م اسی جھوٹی تسلی سے بہل جاتی ہے میرے بیٹے کو بھی ایک روز صدر جانا ہے یہ میرا ظرف ہے کرتا ہوں بروسہ پھر بھی پر تیرا کام ہی وعدے سے مکر جانا ہے اور زندگی نام ہے امید کے مجموعی کا موت دراصل امیدوں کا بکھا جانا ہے میں تو عاشق ہوں نہ منصور نہ فرحاد نہ قیس اب مجھے کام نیا عشق میں کر جانا ہے اور کچھ تازہ کر دیں آپ لوگوں کی حد ضروری تھی پار کر بیٹے جو نہ کرنا تھا یار کر بیٹے گاہے گاہے تری محبت میں ہم جنو اختیار کر بیٹے جو شیر ہے کہ حکم کا انتظار کرنے کا ہم تیرا انتظار کر بیٹے اور ابھی انہوں نے جو شیر کہا یہ تازہ خزل ہے ہم تیرا انتظار کر بیٹے اور یہ توڑا کا پشاورہ تھی مشورہ دے رہا ہوں کہ محبت زندگی میں کم نہ کرنا محبت زندگی میں کم نہ کرنا پھر اس کے بعد کوئی غم نہ کرنا پھر اس کے بعد کوئی غم نہ کرنا جو کرنا سچ کی بنیادوں پر کرنا یہ پر بات میں ماتم نہ کرنا اور ہیلا مہدود تیری منزلیں بھی چراغ جستجو مدہم نہ کرنا اور آپ سب کے نام کی بہت ہی قیمتی ہیں آپ خود کو بہت ہی قیمتی ہیں آپ خود کو اسیرِ دولت و درخم نہ کرنا بہت ہی قیمتی ہیں آپ خود کو اسیرِ دولت و درخم نہ کرنا خسینی ہیں تو پھر ظالم کے آگے خسینی ہیں تو پھر ظالم کے آگے گھٹا دینا مگر سر خم نہ کرنا اور یہی خلاصہ ہے یہی عاشق و حاگہ ہے خلاصہ ہے یہی عاشق و حاگہ مزاجِ یار کو واہ کیا کہنے سے بہت خوبصورت ہے مجھے مجھے مجھے